موسیقی اٹھارہ ستمبر دوہزار چوبیس دوپہر قریب تین بچ کر پنتالیس منٹ پر لبنان میں گھروں سڑکوں اور بازاروں میں گھوم رہے حضباللہ کے میمبرز کی جن میں اچانک بلاس سنے لگے حضباللہ لبنان کا ایک طاقتور گروپ ہے امریکہ اور کئی دیشوں نے اسے آتنکی سنگٹھن گھوشت کیا ہوا ہے یہ بلاسٹ ان کی جیب میں رکھے الیکٹرونک ڈیوائس پیجر میں ہو رہے تھے پیجر کا استعمال میسیج یا الڈ بھیجنے کے لیے کیا جاتا ہے الگ الگ جگہ پر دھماکوں میں گیارہ لوگ کی موت ہو گئی وہی چار ہزار سے زیادہ لوگ کے گھائل ہونے کی خبر ہے ان میں سے چار سو کی حالت کم پھیر ہے دھماکے میں ایران کی رازدود موزی تابہ آمانی بھی گھائل ہو گئے اسپتال میں ان کا علاج چل رہا ہے اس کے علاوہ حضباللہ کے سانسد علیہ امار کے بیٹے کی موت ہو گئی ہے تمام میڈیا ریپورٹس کے مطابق جن پیزرز میں ویس فوٹ ہوا انہیں حضباللہ نے ہی حالی میں اپنے صدف سے کوئی استعمال کرنے کو دیا تھا اب ایک سوال یہ بھی کہ موبائل فون کے زمانے میں یہ لوگ پیجر کا استعمال کیوں کر رہے ہیں اس کا جواب جاننے کے لیے 58 سال پیچھے چلتے ہیں تاریخ 6 مارچ 1966 جگہ گازہ پٹی حماس کا سینئر میمبر یہایا آیاش اپنے بچپن کے دوست اسامہ حمد کے گھر رکا تھا تب ہی حمد کے گھر میں فون بجا آیاش کو کہا گیا کہ ان کے پتا کا فون ہے وہ اس سے بات کرنا چاہتے ہیں آیاش نے جیسے ہی بات شروع کی فون میں بلاوسٹ ہوا اور اس کی موت ہو گئی اسرائیلی سرکشہ ایجنسی شن بیت کے پور ندیشک کارمی کے لون نے اس سماکے کی ذمہ داری لی ہے انہوں نے بتایا کہ فون میں پندرہ گرام آر ڈے ایک سفٹ کیا گیا تھا جیسے ہی آیاش نے فون پر بات کرنا شروع کی ڈیموٹ کنٹرول سے اس میں بلاس کر دیا گیا اسی گھٹنا کے بعد حماس عزباللہ سمجھ دنیا بھر میں اسرائیل کے دشمن سترک ہو گیا حماس نے سیٹلائٹ فون کا استعمال کرنا شروع کر دیا وہیں عزباللہ نے ریڈیو ویب سے چلنے والے پیجر کو اپنا آ لیا پیجر میں نہ جی پیس لگا ہوتا ہے نائس کا آئی پی ایڈرس ہوتا ہے اس لیے اسے ٹریس کرنا مشکل ہوتا ہے اس بار اس فوٹرز کے لیے پیجرز کو ہیک کیا گیا یا منفیکچرنگ کے دوران ان میں اس فوٹرگ لگا دیئے گئے ایک بڑا سوال بنا ہوا ہے میڈے ریپورٹس کے مطابق حزباللہ نے اپنے دشمن اسرائیل کو اس حملے کا عزم میں نہ اٹھہ رہا ہے لبنان کے سواستے منتری فراس عبیات کے مطابق زیادہ لوگوں کے ہاتھ پیر اور چہرے پر چھوٹ لگی ہیں سواستے منترالے نے سب ہی اسپتالوں کو ہائی الٹ پر رہنے کو کہا ہے ہیلتھ ورکرز کو مدد کے لیے تدکال اپنے اسپتالوں میں جاننے کے لیے بھی کہا گیا ہے ملیٹری انالیسٹ علیزہ وینکنیر نے بتایا کہ حزباللہ صدستوں کے بیچ انہیں پہنچنے سے پہلے انہوں کرونوں کے ساتھ چھڑ چھڑ کی گئی ہوگی انہوں نے کہا یہ کوئی نیا سسٹم نہیں ہے اس کا استعمال پہلے بھی کیا جاتا تھا فیلال ویباغ نے اپنے ناغرے کو اسے کہا ہے کہ سافدھانی کے طور پر جن کے پاس پیجر ہے انہیں ترن فیک دیں تو یہ تمام جانکاری ابھی تک ہمارے سامنے آئی ہے اس ماملے سے جوڑی لگتار اپڈیٹس آ رہے ہیں آگے جو بھی اپڈیٹس ہوں گے وہ بھی ہم اب تک ضرور پہنچائیں گے اسٹوری کے لیے تمام جانکاری جھٹائی ہے ہماری ساتھی رکشنیں آگے جو بھی نئی جانکاری آئے گے ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے دیکھتے رہیے دل اللہ ٹاؤ شکریہ